ایک سنار اندکال کر گیا جس کی وجہ سے اس کی فیملی میں شدید پیسوں کی تنگی آ پڑی تو سنار کی بیوی نے اپنے بچے کو نیلم کا ہار دیتے ہوئے کہا کہ اسے اپنے چاچا کی دکان پر لے جاؤ اور کہنا کہ اسے بیچ کر کچھ پیسے دے دیں بچہ چاچا کی دکان پر گیا اور بولا یہ ماں نے دیا ہے اسے بیچ کر کچھ پیسے دے دیں چاچا سنار کچھ در خاموش رہے اور ہار کو دیکھتے رہے پھر بولے بیٹا اپنی ماں سے کہنا کہ ابھی مارکیٹ میں مندی ہے کچھ چائم بعد اسے میرے پاس بھیجنا جب مارکیٹ اچھی ہو جائے گی تو اس کے اچھے پیسے بھی مل جائیں گے ساتھ ساتھ چاچا یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ان کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے تو انہوں نے بچے کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ کل سے میرے دکان پر کام کرنے آ جانا بچہ اگلے دن سے کام پر آ گیا اور چاچا کی دکان پر ہیرے جوارات کی پرک کا کام سیکھنے لگا کچھ ٹائم بعد جب وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا تو دور دور سے لوگ اس سے ہیرے جوارات کی پرک کرانے آنے لگے تو ایک دن چاچا اس لڑکے سے بولے ابھی مارکیٹ اچھی ہے تو اپنی ماں سے وہ نیلم کا ہار لے آؤ لڑکا گھر گیا اور اپنی ماں سے نیلم کا ہار مانگا کہ چاچا مانگ رہے ہیں ماں ہار لائی تو لڑکا اسے دیکھ کر چونک گیا اور بولا ماں یہ تو نکلی ہے اور ہار وہیں چھوڑ کر واپس چاچا کے پاس آ گیا چاچا نے پوچھا ہار نہیں لائے تو کہنے لگا وہ تو نکلی ہے لیکن آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب میں پہلی دفعہ اسے آپ کے پاس لے کر آیا تھا تو چاچا بولے اگر میں اس وقت تمہیں یہ بات بتا دیتا کہ وہ ہار نکلی ہے تو تم اور تمہاری ماں کو لگتا کہ آج ہم پر برا وقت آ گیا ہے تو سگا چاچا بھی ہار کو نکلی بتا کر ہم سے منافع کمانا چاہتا ہے لیکن آج تم اس لائق ہو گئے ہو کہ تم نے فوراں اسے پرک لیا کہ وہ ہار نکلی ہے اگزر ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اپنے ہی قریبی رشتوں سے دوری بنا لیتے ہیں یا انہیں کھو بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کو اس سب سے بچنا ہے تو ہر بار ہمیشہ سچائی کو ہی پرکنا ہے